اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل یہ ہے آپ کا اپنا چینل ایم رنٹ بیٹ جس میں میں لے کے آتی ہوں ٹرائولنگ سے ریلونٹ ویزا جوب سے ریلونٹ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیوز ان نیوز کو جانے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آتی ہے لائک کر دی جگہ چینل کو شیئر کر دیں ان لوگوں تھے جن کو کی یو ایس سے ریلونٹ انفرمیشن کی زورت ہے چاہے وہ ویزر ویزے کے حوالے سے ہے ورک ویزے کے حوالے سے ہے یا کوئی بھی یو ای کے اندر آپ کے اوپر فائن ہے یا کوئی بھی آپ کا رینٹل کیس ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں کیونکہ اس کے بارے میں کافی زیادہ انفرمیشن میرے پاس ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فیک جو ہے وہ باتیں بتاتی ہیں تو دیکھیں جب آپ کسی کنٹری میں رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی وہاں کے رولز ہیں ریگولیشنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس لیے اس کو کافی حد تک ویزے میں کیا اتار چڑھا ہو آ رہا ہے کچھ بھی سیچویشن آ رہی ہے اس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے تو وہی انفرمیشن میں آپ تک لے کے آتی ہوں کوئی میں جو ہوں مجھ پہ وہی نازل نہیں ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے لے کے آتی ہوں جو یہاں پہ سیچویشن کرنڈ سیچویشن چڑھ رہی ہوتی ہے اور ایک observation ہوتی ہے لوگ بات کر رہی ہوتے ہیں وہی میں آپ تک لے کے آتی ہوں اور دوسرا یہ کہ جو آپ کے حوالے سے جو میرا course میں ready کر رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ یہ کہ time taking ہوتا ہے کہ آپ جب ایک چھوٹا سا course launch کرواتے ہو اس کے steps ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایک ایک point پہ جو ہے وہ working کرنی پڑتی ہے کہ کوئی اس طرح کا نہ ہو جسے help ہو دوسروں کی یہ کوئی free of cost ہوگا یہ اس کی کوئی cost نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے آپ اگر دیکھیں گے اور آپ کو فائدہ پہنچ جا ہے تو اس کے اندر آپ مجھے جو ہے دعاوں میں یاد رکھ سکتے ہیں اس course کے اندر تھوڑی سے میں outline آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو پہلا steps ہوگا وہ یہ ہوگا کہ میں آپ کو تھوڑا سا یو ای کی مارکیٹ کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس میں کیا کیا آپ جب آتے ہیں تو آپ کو کیا کیا situation جو ہے face کرنی پڑ سکتی ہے اس کے لئے آپ کو ready کرنا ہے then second step ہوگا ہمارا ہمانے اپنا cover letter ایک resume بنانا ہے second third step جو ہمارا ہوگا ہم نے وہ کہاں کہاں پہ upload کرنا ہے ہم نے اپنی job کی profiles کو کس طرح سے optimization کروانی ہے as a country کے مطابق اس میں ہم کچھ countries لے لیں گے جیسے کینیڈا ہو گیا اور جہاں پہ انگلیش بولی جاتی ہے ہم یوربین countries کو target نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہم زیادہ try کریں گے ہم یو ای کو ہی target کریں گے اور ساؤدھ ایبیا کو ٹھیک اس میں میں ایک help آپ کی یہ کر دوں گے کہ different field کا جو آپ مجھے suggest کریں گے comments box کے اندر کے for example آپ security guard ہیں آپ کوئی بھی آپ کی field ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ polar کا کام کرتی ہیں اس سے relevant resume کس طرح سے بنانا ہے اس کو target تو ہم different میں اس course میں اسی point کو جو ہے تھوڑا highlight کر دوں گی یہ بتانا ہے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ میرا channel کس بارے میں ہے اور آپ کو subscribe کرنا کیوں ضروری ہے اور notification کے button کو press کرنا کیوں ضروری چلے آتے ہیں main topic کی طرف آج کا جو میرا topic ہے بہت سارے لوگ جو ہے پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کیا low cost پہ visa مل سکتا ہے چاہے وہ work visa ہے visit visa ہے اور یہ صورتحال کب تک ٹھیک ہوگی یا still یہ اب further اسی طرح سے system چلے گا تو اس ویڈیوز کے اندر آپ کو complete job ملنے والا ہے ابھی تک کہ آج تین تاری ہے اور تین اپریل ہے اور اس میں جو ہے آپ کو all to all میں ڈیٹیل شیئر کروں گی کہ ابھی تک فیلحال صورتحال کیا ہے اور انے والے time پہ کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور کیا آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کو visa جو ہے آپ کو avail ہو جائے گا یہ میں اس ویڈیو میں guide کر دوں گی اس لیے request ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھتا ہے تو جو ہے ابھی تک جو current situation جا رہی ہے وہ free zone کے visa لگ رہے ہیں اور حتی ہے کہ میں نے ابھی تک یہ بھی دیکھا ہے کہ جو companies چاہ رہی ہیں وہ visa لگ رہے ہیں چاہے وہ visa labor visa ہیں یا کوئی بھی visa ہیں اور سب سے بڑی بات یہاں پہ جو ایک بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے پاکستانوں کے لیے تھوڑا سا better ہوا ہے کیونکہ ابھی جو ظاہرہ construction کا یہاں پہ بہت زیادہ کام کھولا ہے بارشوں کی وجہ سے صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہوئی ہے تو کافی حد تک یہاں کی government نے stable کرنے کی چیزیں کوشش کی اور بڑی efficient طریقے سے انہوں نے ساری چیزوں کو stable بھی کیا ہے but still ان کو یہاں پہ ابھی labor کی ضرورت ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں visa کا آپ کو ایک اچھا positive کیونکہ یہاں پہ realize یہ ہو چکا ہے کہ یہاں پہ ابھی labor visa کی ضرورت ہوگی ہی ہوگی ٹھیک ہے اب second option کی طرف جو second point تھا کہ low cost کا کیا chance ہوتا ہے دیکھیں آپ جب کسی بھی travel agent سے visa لگواتے ہیں نا ہر travel agent کے اپنے ایک rate ہوتے ہیں آپ کا کام جتنا کوئی real طریقے سے کرے گا نا تو اتنے ہی وہ extra charges بھی اپنے لیتا ہے اس میں depend travel agent پہ کرتا ہے چاہے وہ ازاد visa ہوتا ہے work visa ہوتا ہے یا پھر visit visa ہوتا ہے visit visa جو degree holder ہے degree کوئی بھی ہو سکتی ہے وہ آپ جو ہے آپ کی اگر registered ہے تو آپ کو visa کے اندر کتہ ہے کوئی problem نہیں ہونے والی ہے ٹھیک ہے اس کی جنس کی نسبت لیڈیز کے visa میں نے دیکھا ہے کہ آج کل بہت easily آ سکتے ہے اگر آپ apply کرنا چاہتی ہیں تو آپ apply کر سکتی ہیں لیڈیز کے visa جو ہیں وہ نکل رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ایسا کوئی مجھوں مسئلہ کیونکہ کافی زیادہ لوگ پاکستان سے لڑکیاں یہاں پہ آئی ہیں اور ان کو جو visa ملے ہیں اور حتی کے ان کی degree بھی نہیں تھی اس کے باوجود ان کے جو ہے وہ visa لگے ہیں married unmarried دونوں کی میں بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے تو اب آ جاتی ہے جنس کی بات کہ جنس کی کیا صورتحال ہے اگر آپ work visa کی بات کریں گے تو free zone کے visa لگ رہے ہیں اور ابھی جس طرح سے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ بارش کی وجہ سے صورتحال حراب ہے اس کی میں جو یہاں پہ مجود ہیں لوگ ٹھیک ہے ان کے بھی visa لگے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو overstay لوگ تھے نا تو بیٹر تھی کہ وہ سامنے آئے تاکہ ان کو روزگار دیا جائے اور ان کے لیے جو ہے وہ ان لیگل جو ان کے وہ fine pair ہے وہ ساری صورتحال کنٹرول کی جائے اس ساری situation کو create کرنے کا basically مطلب ہی یہی تھا کیونکہ بہت زیادہ last year لوگ آئے ہیں پاکستان سے یہاں پہ اور overstay ہوئے ہیں record میں وہ یہاں سے جو ہے وہ out نہیں ہوئے ہیں بھٹ record میں وہ ساری چیزیں show ہی ہیں اس کی base پہ کوئی بھی country زائر سے بات ہے نہیں چاہتا کہ اس کے country میں آ کے کوئی overstay اور اس کو روزگار موثر نہ ہو اور وہ بھی مانگنے پہ مجبور ہو جائے کیونکہ یہ زائر سے بات ہے country کے جو ہے وہ insult ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے نا یہ ساری صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے یو اے گورنمنٹ نے یہ چیز کی ہے کہ پہلے یہاں پہ لوگ جو ہے ان کو stable کیا جائے پھر دن جو ہے آپ کو ویزے پروائیڈ ہوں گے last video میں نے upload کی تھی one year کا ویزا وہ بھی ایک اچھی opportunity ہے جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں multiple interest کر سکتے ہیں جوب نہیں ملتی تو اب اگین ایک سال کے اندر traveling کر سکتے ہیں ٹیک ہے وہ بھی ایک اچھا opportunity ہے پاکستانیوں کے لیے ہو سکتا ہے اس کے اندر flexible ہو جائے جو situation ابھی بارشوں کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ نوزملا میں یہ نہیں کہتی کہ بڑی ایک اچھی صورتحال تھی لیکن یہ کہ اس کا ایک قدر اگر دیکھا جائے دوسرے point of view سے ایک قدر فائدہ بھی ہو سکتا ہے ٹیک ہے تو یہ ساری صورتحال تھی ویزوں سے relevant اور کچھ لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں کچھ کے نہیں بھی لگ رہے depend on company آپ نے سب سے پہلے جب میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے میں نے course بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بڑی کو groups کو کس طرح pitch کر رہے ہیں جتنا بڑا group ہوگا جتنی بڑی company آپ پہ ہوگی نا تو آپ کا ویزا لگنے میں اتنی ہی آسانی ہوگی چاہے آپ کے باس degree ہے نہیں ہے does not matter ہے ٹیک ہے چھوٹی companies کے ویزوں میں problem ہے اور وہ رہے گی کیونکہ کچھ لوگوں کے کام کی وجہ سے بہت زیادہ issues ہوئے ہیں تو اب وہ issues کو cover کرنے کے لیے زیادہ سی بات ہے ازاد ویزے میں مسئلے مسائل ہیں کچھ چھوٹی companies ہیں ان میں بھی ہیں بڑی companies ویسا کوئی مسئلہ نہیں ویزے لگ رہے ہیں بس آپ کو approach کرنا آنا چاہیے اور وہ انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گی جلد یقیناً آپ کو بلوگ آپ کو پسند آیا اور نیکس بلوگ کے لیے مجیدی اللہ حافظ